میں نے چھوٹے بچے کو کافی دیر تک جو ہے دماغ لڑا لڑا کے سمجھایا میں نے کہا ایسے آپ جو ہے چیمرا پر کرنا ہے ایسے میرے اوپر فاکس کرنا ہے ایسے میرے کام پر فاکس کرنا ہے تو ماشاءاللہ بچہ جو ہے کافی ذہین ہے اسلام علیکم ہماری پیاری جوٹیو فیملی تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہیں ویورز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو جو ہمارے چینل پر نہیں ہوتے ہیں پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں ویورز آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں پہ آئی ہوئی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کل ہم یہاں پہ ویلوگ بنانے آئے تھے اور میں نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ عورتیں جو ہے کپاس کی چنائی کر رہی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں بھی آکے کپاس کی چنائی کر سکتی ہیں انہوں نے کہا جی بلکل اگر آپ کے ہاں کوئی اور عورتیں ہیں تو آپ ان کو بھی لے آو ہماری کپاس جو ہے خراب ہو رہی ہے تو آپ جو ہے جلدی جلدی ہمارے ساتھ مل کے اس کپاس کی چنائی کروالو تو ویورز آج نا نوید علی صبح صبح کہیں کام پر چلے گئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ایسا ہی گھر میں فری بیٹھی رہتی ہوں تو میں ادھر آکے کپاس کی چنائی کر لیتا ہوں چلو سو پچاس میں بھی کمال ہوں گی اور ویورز ابھی تک جو ہے عورتیں نہیں آئی صبح صبح کا ٹائم ہے اور دھوپی کافی ہے اور گرمی بھی کافی لگ رہی ہے ابھی تک عورتیں نہیں آئی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں جو ہے بلوگ بنا لیتی ہوں اپنے ویورز سے بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ میں کپاس کی چنائی کرنے آئی ہوئی ہوں اگر یہاں پہ عورتیں آ جائیں تو آپ کو پتہ ہے عورتیں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بطنگر بناتی ہیں وہ مجھے نا بلوگ نہ بنانے دیتی اور ویورز ابھی تک نا ادھر آس پاس کوئی نہیں ہے جسے میں کیامرہ پکڑوا ہوں اور میں جو ہے کپاس کی چنائی کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دو بچے کھڑے ہیں ادھر آو یہ دیکھ روز اجوارانی آئی ہوئی اجوارانی مجھے گرمی لگ ہوئی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ کپڑا لے کی آئی ہوئی ہے یہ کہتی ہے امی میں نے بھی کپاس کی چنائی کرنی ہے یہ دیکھیں اس نے کپڑا ہوڑا ہوا ہے اور علی حمزہ ادھر کھڑا ہے پانی پینے گیا ہوا ہے علی حمزہ علی حمزہ آپ پوری بوتر نہ ختم کر دینا پانی کی اچھا بچوں آپ کدھر جا رہے ہو ٹوال پر آپ کدھر جا رہے ہو ٹوال پر ویورز یہ بچے آئی ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نا ٹیوب بیل پر انہانے جا رہے ہیں اچھا آپ میری تھوڑی سی ویڈیو بنا ہوگے میں نے کپاس کی چنائی کرنی ہے تو تھوڑا تکلیپ آپ بنا ہوگے میں بس اس رائکی میں کہہ رہے ہیں کہ ساکودان ہی آنا مطلب کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا تو میں جو ہے ان کو تھوڑا بہت سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگ نے ایسے ایسے ویڈیو بنانی ہے تو یہاں آپ لوگ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ویڈیو کو انتا کلازمن دیکھنا ہے میں نے چھوٹے بچے کو کافی دیر تک جو ہے دماغ لڑا لڑا کے سمجھایا میں نے کہا ایسے آپ میں جو ہے کیمرہ پر کرنا ہے ایسے میرے اوپر فاکس کرنا ہے ایسے میرے کام پر فاکس کرنا ہے تو ماشاءاللہ بچہ جو ہے کافی ذہین ہے یہ جو بنا رہے ہیں اور یہ جو اجوارانی بھی کپاس کی چنائی کر رہی ہے یہ بیٹھیں میری بھی جھوڑی بھاندہ میں نے بھی کپاس کی چنائی کرنی ہے اجوار کپاس چنو بیورز میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی جا سکیوں کپاس کی چلو چنائی کرنی ہے ویسے بھی آسو پتے فری بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے یہ کپاس کی چنائی تو پورا دیو ہی ہوتی رہی ہے اور پچے چاہتے ہیں چیوب بیل پند ہو جائے گی ہم نے باہ پر نہانے جانا ہے تو یہ پارا چل دی نہیں کھڑا پچہ اور پچے چلے گئے ہیں تو یہ کلہ ہی کھڑا میں نے اسے جو ہے بردسی پکڑ کے رکھا ہوئے اس بار تو کپاس کی پسل ہوئے اچھی نہیں ہوئی بس نار مالی ہے اچھلے سال ماشاءالہ کافی ہوئی تھی اور میں جو ہے نا 30-35 کلو کپاس کچھوں نہیں کھڑ لیتی تھی 30-35 کلو روزانہ اس بار اتنی اچھی نہیں ہوئی اجورانی نے بس کر دیا یہ دیکھتے ہیں اجورانی کہتے ہیں مجھے گلنی لکھتے ہیں میرا دوپٹا کھولو اور علی حمدہ کافی تنگ کر رہا کہتا ہے گھر چنے مجھے گلنی لکھتے ہیں مجھے گلنی لکھتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو پھر سے کیا ریچانل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں اور آپ لوگوں نے کومنٹ میں ضرور بتانے پر آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا پویورس آج کی ویلوگ میں اتنے ہیں انشاءاللہ مینیں گے کالنیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ